اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوشکرم ہوں گے آج جمعت المبارک ہے اور بڑا ہی مصروف گزرا ابھی گزرا تو نہیں ہے ابھی ہے موجود دن باقی لیکن صبح سے ہی بہت مصروف ہیں کیونکہ تفصیلی صفائی کی ہے گھر کی کچھ کپرے سی ہیں یہ دیکھیں مشین ابھی ابھی میں نے اس کو سمیٹ کے سائٹ پر رکھا ہے باقی کل کریں گے یہ ہے سامان پڑا ہوا کچھ جو میں نے اسلائی کر رہی تھی اور باقی دیکھیں یہ سامان اس طرح بکھرا ہوا ہے کیونکہ ہم نے صفائی کی ہے تفصیلی تو کچھ سامان اٹھا کر سائٹ پر رکھا ہے یہ دیکھیں آپ کو اندھیرہ لگ رہا ہوگا پیٹی پہ بھی کافی سارے سامان کھلونے اور یہ وہ پڑا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو ہم نے اکٹھا کر کے رکھا ہے سائٹ پر اور چلیے آپ کو اندھر کمرے میں بھی دکھاتے ہیں کہ کیا کیا ہے ہم نے اندھیرہ ہے میں لائٹ جلاتی ہوں میں نے لائٹ آن کر لی ہے اس لائٹ سے جو ہے کافی اچھی نظر آتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے آج تفصیلاں سفائی کی ہے یہ دیکھیں لیکن تکیا جو ہے بچے پھر نیچے گرا جالے بھی اتارے ہیں چھت سے دیواروں سے کچھ جالے لگ گئے تھے تو جالے بھی اتارے ہیں یہ دیکھیں ساری سفائی کر لی ہے میں آپ کو چھت دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں لائٹ وغیرہ بھی اچھی طریقے سے ساف کی ہیں ساری اور دھویا ہے سارا گھر تو کافی مصروف رہا دن آج کا تو اندھر آ جاتے ہیں سامنے جو ہے وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو یہ میں نے لائٹیں آن کر دی ہیں یہ دیکھیں تو یہ جو ہے نا ہم نے بیٹ اٹھا دیا ہے گرمی میں بیٹ اٹھا دیا ہے اور چرپائیاں لگا کہ ہم اس کو کولر لگاتے ہیں اور ایر کولر جو ہے تو کافی اچھا موسم ہو جاتا ہے کمرے کا تو سامنے جو ہے نا وہ ہو رہی ہے کنسٹرکشن تو اس وجہ سے کمرے میں اندھیرہ اندھیرہ سا لگنے لگا ہے کیونکہ اوپر تک جو ہے یہاں جو ہے نا وہ کمرے بان چکی ہیں سامنے گھر بان چکا ہے جب گھر بن رہا تھا تو اس وقت بھی میں آپ کو دکھا رہی تھی تو یہ دیکھیں یہاں سے بھی سارا گھر دھو دیا ہے کمرہ اور صبح سے ہی کافی بسروفیت ہے اور باہر کا موسم بھی بہت ہی اچھا ہو رہا ہے کیونکہ ہلکہ ہلکہ سے بادل ہیں تو لائٹ کو ہم آف کرتے ہیں اور باہر چلتے ہیں اور یہ دیکھیں سامنے بھی کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور یہ بھی تقریبا کمپلیٹ اور پتنگیں اڑے ہی ہیں کیونکہ بچے شاید چھتوں پر چڑھے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی پیاری خوشبو ہے ان پھولوں کی بہت ہی پیارے انچے کھلتے ہیں ایک بلکل یہ دیکھیں ایک ڈنڈے کے ساتھ یہ لگتے ہیں بہت سارے اور اس کی کلیاں یہ دیکھیں یہ کلیاں بیچ میں یہ کھلتی رہتی ہیں اور ایک مرزائی کا پھول تو دو تین کٹھے یہ دیکھیں یہ نئی نکلے پتے کیونکہ ابو بکر نے سارے پتے اس کے بہت سارے پتے ہو گئے تھے تو ابو بکر نے ایک دن جب میں باہر آئی اچانک تو میں نے دیکھا بلکل یہ جو تھانا پتوں کے بغیر تھا تو میں نے پوچھا پتے کہاں گئے تو کہتا ہے کہ میں نے بکری کو کھلا دیئے ٹھیک ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو میری آج کی روٹین میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لی جائے اور اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کمیٹ اور شیئر ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں پلیز اور اینڈ تک دیکھا کریں اور کمیٹس ضرور کیا کریں اچھے چھے کمیٹس کیا کریں کیونکہ میں ویڈیوز جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے یہ بناتی ہوں تو اچھی لگی تو لائک کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں فورا لائک کا بٹن دبا دیا کریں اور نئے آنے والے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں اور تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ